السلام علیکم دوستو دوستو آپ کو دوبارہ سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روانڈا میں آپ سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں روانڈا بہت ہی پیارا اور کلین این گرین کنٹری ہے دوستو روانڈا میں جانا بہت آسان ہے ویزا لینا بہت آسان ہے اور وہاں پر رہ کر بزنس کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روانڈا کتنا بزنس فرنڈلی کنٹری ہے اور جو لوگ کم بجٹ کے ہیں ان کے لیے یہ کنٹری کتنا مفید ہے دوستو روانڈا ایفریقہ کے ایسٹرن سائٹ پر واقع ہے اس کو ایسٹ ایفریقہ بھی کہا جاتا ہے دوستو اس کو ایفریقہ کا سنگاپور بھی کہا جاتا ہے روانڈا کے روڈز بہت ہی خوبصورت اور ساس سترے روڈز ہیں ٹورسٹ ایٹریکشن روانڈا میں بہت زیادہ ہے دوستو روانڈا ایفریقہ کا سنگاپور ہونے کے ناتے اتنا بزنس فرنڈلی کنٹری ہے جو بندہ یہاں پر سیر کے لیے آتا ہے وہ یہاں کہی ہو کے رہ جاتا ہے یہاں پر آپ صرف 150 ڈالر میں آپ اپنا بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے دوستو آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ ایفریقہ ایفریقہ میں ایک ایسا کنٹری جہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہے جہاں پر کوئی رشوت نہیں ہے یہ ایک کرپشن فری کنٹری ہے آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ روانڈا کا لاؤ اینڈ آرڈر یہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے یہاں پر لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ ایکٹیویٹس اناؤنس کی ہوئی ہیں جس میں گورنمنٹ نے ہر منت کے ہر مہینے کے جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گاڑی روڈ پر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو گاڑی روڈ پر ہوگی اس پر فائن ہوگا لوگوں نے اس ہفتے اس آخری ہفتے میں صرف پیدل ووک کرنی ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں اس سے لوگوں کی صحت بنتی ہے اور لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اور دوسرا قانون یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے کا جو لاسٹ ویکن ہوتا ہے یعنی کہ ہفتے کا دن جو ہوتا ہے اس میں اپنے گھر کے باہر جتنا آپ کا کچرہ ہے وہ آپ نے خود صاف کرنا ہے یہاں تک کہ یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اپنے گھر کا کچرہ خود صاف کرتا ہے اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اپنا جو سامنے کا حصہ ہے اپنا جو گھر ہے وہ آپ نے صاف رکھنا ہے ہر بندہ ایسا کرے گا تو روانڈا آٹومیٹیکلی صاف سترہ دکھائی دے گا اور وہ دکھائی دیتا ہے روانڈا میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کو یورپ جیسی آپ کو سنگاپور جیسی فیلنگ آتی ہے روانڈا میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے روانڈا کا بتانے کے لیے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ روانڈا میں بزنس کیسے کر سکتے ہو اور کتنی انکم سے آپ بزنس شروع کر سکتے ہو اور اس کے آپ کو فائدے کیا ہیں دوستو روانڈا میں بزنس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وزٹ ویزا پر جانا پڑے گا وزٹ ویزا لینا روانڈا کا بہت آسان ہے کوئی ڈاکومنٹس کوئی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں چاہیے سمپل آپ کو پاسپورٹ کی کوپی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ای ویزا لینا ہے آن لائن ویزا آپ نے صرف اپنا سکین پاسپورٹ وہاں پر سینڈ کرنا ہے اپنی فلائٹ ٹیکنگ جو ٹکٹ ہے اس کی ریزرویشن آپ نے سینڈ کرنی ہے اور آپ نے ہوتل بکنگ کی ریزرویشن سینڈ کرنی ہے سمپلی آپ کو ویزا مل جائے گا تین دن میں اور بہت سستا ویزا ملتا ہے دوستو روانڈا وزٹ ویزا پر پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر اپنی کمپنی ریجسٹر کرنی ہے وہاں پر ایک ادارہ ہے آر ڈی بی ٹھیک ہے دوستو روانڈا کا کیپیٹل ہے کیگالی کیگالی میں آپ کو آر ڈی بی ادارہ اس کا آفیس آپ کو اور ایک فارم آپ کو دیا جائے گا اس فارم میں آپ نے سارا کچھ فیل کرنا ہے آپ نے اپنے بزنس کے تین نام دینے ہیں دوستو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جو تین نام ہوں گے وہ یونک ہونے چاہیے کسی کمپنی کے ساتھ میچ نہیں ہونے چاہیے تو وہ ادارہ ان تین ناموں میں سے کوئی سا ایک نام فائنل کرے گا ٹھیک ہے اور اس نام پر آپ کا بزنس ریجسٹر کر دے گا جو بزنس ریجسٹریشن فیس ہے وہ بھی آپ کو ون ففٹی ڈالر وہ وہاں پر آپ نے پی کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا بزنس ریجسٹر ہو جائے گا دوستو بزنس ریجسٹریشن کرانے کے بعد آپ کو وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنا ویزا ویزٹ ویزا سے بزنس ویزا میں چینج کرا سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ اپنے ملک واپس آکے یہاں سے بزنس ویزا لے کر آپ روانڈا کے لئے جا سکتے ہو اور وہاں پر جا کے آپ نے جو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے آپ نے اپنا ٹیکس آئیڈی لینا ہے تو وہ بھی آپ کو اسی ادارے سے روانڈا دویولپمنٹ بورڈ اس ادارے سے آپ کو جو ہے آپ کی بزنس کی ٹیکس آئیڈی مل جائے گی ٹیکس آئیڈی لینے کے بعد آپ نے جسٹ اپنی لوکیشن دیکھنی ہے جہاں پہ آپ نے بزنس کرنا ہے ٹیک ہے چھوٹے لیولپ بزنس آپ کریں گے جیسے ہوتل ہے ٹک شاپ ہے ریسٹرون ہے جوز بار ہے اس طرح کے جو بزنسز آپ کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک شاپ دیکھنی پڑے گی اس شاپ کے جو مالک ہوگا اس کے مالک سے آپ نے شاپ کا رنٹل ایگریمنٹ کرنا ہے رنٹل ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ نے لائسنس کے لئے اپلائی کر دینا ہے اس کے مائنر سی فیس ہوگی ٹھیک ہے جو آپ نے ہر سال پی کرنی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے شاپ ڈیکوریٹ کر کے وہاں پہ آپ نے جس قسم کا آپ کا بزنس ہوگا اس حساب سے آپ نے اس میں سامان ڈالنا ہے دوستو چھوٹے لیول کے بزنس کے لئے آپ کو زیادہ انویسمنٹ نہیں آپ پانچ ہزار ڈالر سے لے کر آٹھ ہزار ڈالر ڈالر تک کی آرام سے انویسمنٹ کر سکتے ہو اس سے اوپر اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بڑے لیول کا بزنس کرتے ہو یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا تو اس میں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ ٹیکس فری کنٹری ہے آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ میں کوئی ٹیکس نہیں چاہیے کیونکہ اس کنٹری نے اپنے آپ کو دنیا کے مقابلے میں لے کر آنا ہے تو وہ لوگوں کو ایک سہولیات دے رہا ہے کہ ان سے ٹیکس نہ لیا جائے دوستو اگر آپ کے پاس انکم کم ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے اگر آپ کے پاس ڈاکمنٹس نہیں ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو روانڈا جیسی کنٹری آپ کے لیے بہت بیسٹ کنٹری ہے سب سے پہلے جائیں روانڈا میں آپ سیٹ ہوں آپ روانڈا میں سیٹل ہوگے آرام سے آپ کامیاب اپنے آپ کو بناؤ اور جو کہ بہت جلدی ہے آپ سال کے اندر اندر آپ اپنے آپ کو اتنا کامیاب کرلوگے کہ روانڈا کے بزنس ڈاکمنٹس میں آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ نے دوسری یورپ کنٹری وغیرہ جا کے سیٹل ہونا ہے یا صرف ہر سال وہاں پہ وزٹ ویزا پہ آپ نے جانا ہے تو یہ پلان آپ نے خود کرنا ہے اسٹیپ لیں روانڈا سے اسٹیپ لیں جہاں پہ جانا بہت آسان ہے جہاں پہ بزنس سیٹل کرنا اور وہاں پہ فیملی رکھنا بہت ہی آسان ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس سے آپ کا پیار ملتا ہے آپ کی سپورٹ ملتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات